بھائی کے سوال ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا عجر زیادہ ہے یا ایک ہاتھ سے برائی مربانی رہنمائی فرمائیں محترم بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مصافحہ کرنا ہے سلام لینا ہے یہ اسلام کے عداب میں سے ہیں اور انسان کی ایک اچھی اخلاق کی نشانی ہے اس سے محبت اخوت مودد بڑھتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمَيْنِيَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَيْنِيَفْتَرِقَا کہ جب دو مسلمان آپس کے اندر ملتے ہیں جب دو مسلمان آپس کے اندر ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ان کے بیچھنے سے پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ مصافحہ کرنا آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے سنت ہے انس بن مالک سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ مصافحہ گیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جی کیا کرتے تھے بخاری کی روایت ہے مصافحہ کہتے ہیں کسے ہیں لغوی اعتبار سے مصافحہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ہتھیلی کو دوسرے آدمی کی ہتھیلی میں دے دے تو ہتھیلی ایک ہاتھ سے ہی دوسرے آدمی کی ہاتھ میں دی جاتی ہے تو بہرحال جتنی بھی روایات احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں ان سب کے اندر یہی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے ایک ہاتھ کے ساتھ ہی مصافحہ کیا ہے جس طرح ان کے مرفوع حدیث ہے حضرت حضافہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کرامی ہے کہ محمد جب مومن کو ملے اس کو سلام کہے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس سے مصافحہ کرے تو ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں رہی بات وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہئے ان کے پاس ایک ہی روایت ہے بخاری مسلم کی اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہودہ وکفی بین کفیہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے تشہود کا طریقہ سکھایا اس حالت میں کہ میرے کف آپ کے دونوں کفوں میں تھا یعنی میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا تو یہاں سے لوگ اس اطلال کرتے ہیں کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ابن مسعود بزاعت خود بزاعت فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے تشہود سکھا رہے تھے اور نبی اللہ علیہ السلام نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا ایک تو محبت بڑھ جائے دوسرا توجہ تام رہے تاکہ یہ پوری توجہ کے ساتھ مجھ سے تشہود کا طریقہ سیکھ سکیں تو بہرحال خلاصہ اقلام یہ ہے کہ سلام یہ خات کے ساتھ ہی لینا چاہیے یہی سنت ہے یہی احسن طریقہ ہے یہی افضل طریقہ ہے لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے بھی لے لیا جائے تو اس کو حرام یا عبیدت نہیں کہیں گے لیکن کام وہی کرنا چاہیے جو شریعہ سے ثابت ہے حادمہ اندی واللہ والمی سباب